بسم اللہ متصر صاحب کیا حال ہے میاں مالکہ شکر اللہ کا آپ کی دعا سے میاں مالکہ فضل اکرم ہے احسان ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو اشرف صاحب بہت رہا ہوں جہان بہت رہا ہوں آواز نہیں پہچا میری تو پہلی دفعہ سے ملاقات ہو رہی ہے تو میرے خوش نصیب یہ میں تو تین چار روزوں میں نہ ملا کے میرا کنٹیکس آپ سے اب ہوئے سب سے پہلے تو یہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ انہوں اور ماہ رمضان کی مبارک ہو ماہ رمضان کے روزوں کی رحمت مقصرت اور دھنم کی آزادی غلیش لے گی اور دوسری بات اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مبارک کرے اور یہ قسمت کی بات ہے اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان میں دکھایا ہے صحیح بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و ایال کو والدین کو اور آپ کے اکھر والوں کو دنیا میں اور آپ کے اپنے کامیادی احساب کروائیں اور پورے امت کے مسلمان کو داکھر صاحب میں نے میں نے نہ بکرے رکھے ہیں دنبے رکھے ہیں یہ پہلی مرتبہ میرا جہاں میں اس شعبے سے منسلک ہوا ہوں میرے پاس تین دنبے خسابی مثل کے تقریباً پاچھت مونو مانکے کو چھ مانکے کو مونو مانکہ ہے اور پانچ بکرے میں لے کر آیا کرنا سے دیرا غازی خان نے بھی راجنپور کے سفید نسل والی یہ بڑے بکرے وہاں سے لے کر آیا تھا سر جی ڈرڈو صاحب اور دو مہنے وہاں کو خسی چرا دیا تھا میں نے بکروں کو جہاں تو ڈرڈو صاحب یہاں موٹے موٹے نہیں ہو رہے ہیں میں تو ان کو کھراک میں دے رہا ہوں کھل اور چنہ اور جو اور متائی جنب اگھو دیتا ہوں اور بھو سے انہیں ملا کے میں دو ٹائم دیتا ہوں ان کو ارغاز دیتا ہوں یہ موٹے نہیں ہو رہی تو بکرے موٹے نہیں ہو رہے تو دوسرے جو آپ لائے ہیں بیڑے وہ بھی چھترے بھی لائے ہیں جی 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 خوشحاب ہمارے قریب ہیں خوشحاب میں سمیں کچلا کچلا جی سے کہتے ہیں وہاں سے ہاں کچلا تو بڑا اچھے اور ادھر کے خوشحاب کے زیادہ اچھے ہیں ماشاءاللہ ہاں جی ہاں جی ہاں تو سم موٹے نہیں ہو رہے ہیں اوروں کے تو بہت موٹے موٹے ہو رہے ہیں میرا موٹے میں نے ڈی ورمنگ پر آئی ہے ڈی ورمنگ پر آئی ہے ڈی ورمنگ پر آئی ہے بس پھر اب موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے اب ڈی ورمنگ کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں آپ نے خوراک بھی وہ کھانا شروع کر دی ہے انہوں نے اچھی کھاتے ہیں کو تھوڑے بہت آگے خورا رہے ہیں ان کو کچھ سے میں ڈی ورمنگ پر آئی ہے 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 اس میں ہوتا ہے جو کا گلیہ اسے کو بھگو دیتا ہوں اور شام انہوں سے میں ملا گے دیتا ہوں اس میں کچھ ڈی سی ٹی پاورڈر مل جاتا ہے بازار سے ڈی سی ٹی پاورڈر ڈائی کیلشیم فاس فیٹ جی وہ ہلیوں کا چورہ جی وہ پڑھا ہے میرے پاس جی ہی ہی اس میں مکس کریں تھوڑا ہاں جی یہ کہنا وہ کم از کم ایک مکسر تو کریں یہ تقریبا کسی امیزے میں کتنا مکس کرنا ہے ناکر صاحب ایک فیصد کا قائن ہے کہ اگر سو کلو گرام ہو تو اس میں ایک کلو گرام یہ ڈالنا ہوتا ہے تو اسی حساب سے اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک فیصد کتنا ہوتا ہے تقریبا یہ ہو جاتا ہے میرے پاس تقریبا میں یہ ہو جاتا ہے آج کلو اگر ایک کلو ہوگا تو اس میں آپ نے یہ سمجھ لیں کہ سو گرام دس کلو میں سو گرام ڈالنا ہوتا ہے سو گرام یہ ایک کلو ہوگا تو اس میں دس گرام دس گرام دس گرام تو اسی طرح اگر چھے کلو ہے تو ساٹھ گرام ہو جائے گا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈی سی ٹی ہے یہ کھل کے بھگوک ہے اس میں ڈال گئے تو بعد میں چھڑک میں اوپر جائے بعد میں چھڑک لیں زیادہ بہتر ہے اس کو کھاکٹر مقصد یہ ہے کہ ان کو کھانا چاہیے ان کے جب یہ ڈی سی پی پورڈر ڈائی کیلشیم فاسپیٹ اس میں ضرورت ہے ہڈیوں کے لیے اور ان کی بڑھوتری کے لیے یہ بھی آپ لائیں گے تو زیادہ بہتر ہے یہ روزانہ روزانہ دے سکتے ہیں یہ روزانہ دینا ہے دے سکتے نہیں دینا ہے اگر آپ نے بڑھوتری چاہتے ہیں تو ویسے تو میں نے بہت سارے فارمولے دے رکھے ہیں جن میں یہ جو زیادہ بنا لیتے ہیں وہ فارمولا میرے جو استعمال کر رہے ہیں اس میں وہ ڈی سی پی پورڈر موجود ہوتا ہے اور اس میں ایک تو یہ آپ کے باقی ٹھیک ہی ہے آپ نے میرے فارمولے دیکھیں گے تو آپ کو بڑے اچھے اچھے فارمولے مل جائیں گے ٹھیک ہے؟ اچھا دائٹر فارپ اس کو ونڈا ونڈا دے سکتے ہیں ان کو ونڈا ہاں ونڈا ہی تو ہے یہ ونڈا جو ہے کس کو کون سا ونڈا ہے آئی سی آئی کا آئی سی آئی کا ونڈا دے سکتے ہیں اس کے بڑھانے چلی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ دینا یہ نہیں کہیں شروع میں ہی آپ اتنا زیادہ دیکھتے ہیں تو ان کو موک موک بغیرہ لگ جائے ویسے تو بہت نہیں ہے کہ آپ اپنا خود بنا لیا کریں تو ضد جائے یہ جو اسے ہیں وہ لیلے رائس پولشنگ برادہ ہوتا ہے چاول کا وہ مل جاتا ہے وہ لے لیں کوئی تھوڑا سا اس میں شیرہ راب یہ جو شیرہ ہے راب نہیں مل جاتی یہ بنا بھی سکتے ہیں بنا بھی سکتے ہیں نہیں ہے کہ سستہ مل جاتا ہے یہ مختلف شگر فیکٹری سے تو وہاں سے اگر لے لیں وہ باریک توڑی اس میں وہ مکس کر کے منرل مکسر یہ جو میں نے بتایا آپ کو ڈی سی پی پوٹر یا پی سیوری ہڈیاں جو ہیں ان کا چورہ وہ آپ اگر ڈال کے پھر ساتھ ایک خردنی نمک بھی اتنا ہی ڈال لیں جتنا میں نے آپ کو دس ایک فیصد کا کہایا نا تو اسی طرح آپ اتنا نمک بھی ڈال دیا کریں خردنی نمک جب ہم پانی کلاتے ہیں درٹر ساتھ ان کو پانی کٹک ہوتا ہے تازہ پانی کرتے ہیں اس میں انگرین نمک ڈال دیتے ہیں خردنی نمک آتا تھوڑا سا مقدار میں مقدار میں مقدار میں چلیں یہ تو اچھا کرتے ہیں یہ آپ کے نارملی وہاں کرتے ہیں لوگ جو نارملی لوگ اس کو دیتے ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کو بکروں کو یہ اٹا بھی جو تھوڑا سا آپ نے کہا ڈال دیتے ہیں امار نہیں یہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں یہاں پہ میاں والی میں میاں والی میں جاتو سا اثر میں آپ کے موبائل سوڑا سوڑا سمجھ نہیں لاری بات آپ یہ ہے نا آپ یہ اگر آپ چاہیں گے تو اپنا آپ خود بھی بندہ تیار کر سکتے ہیں جیسے مکعی آپ دس کلو لے لیں جیسے آپ اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں یا اگر پروگرام میرا دیکھ رہے ہیں وہ آپ ان میں سے مل جائے گا لیکن یہاں کہ اس پروگرام کی وساطت سے بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے گا یہ بنا پیغام کہ مکعی دس کلو لے لیں خل بنولا بیس کلو لے لیں جیسے سوریا نو کلو لے لیں جیسے چوکر گندم انتیس کلو لے لیں جیسے اور رائس پالشنگ جو ہے وہ برادہ چاول وہ دس کلو لے لیں اچھے اپنے بھی کرنا سوٹے ہیں برادہ چاول یہ وہاں سے ملتا ہے مختلف جو کمپنیاں ہیں نا چاول کی یہ چاول کی سنت جو ہوتی ہے اس کا یہ سمجھ لیں کہ یہ زمنی جزو ہے اور اس میں چودہ فیصد تک تیل ہوتا ہے اس میں آئل ہوتا ہے اس میں یہ وہاں کی اس کی بائی پرادکٹ ہے وہاں سے یہ مل جاتا ہے اور یہ اچھے اچھے جانوروں کو توانائی کا بہت اچھا یہ ذریعہ ہے اس کا رائس پالشنگ رائس پالشنگ چوکر گندہ میں نے کہا اچھا اچھا ہے اچھا ہے یہ جو رائس کا ہے پالش یہ دس فیصد دس فیصد دس فیصد ہم فیصد میں رکھیں زیادہ بہتر ہے دس فیصد آئی بیس فیصد خال بنولا نو فیصد خال توریا اور چوکر گندہ منکتیس فیصد اور یہ ابھی ہو سکتا کئی پروگرام کئی ایک سکھ اور انڈیا میں ہندوستان میں وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ان کو فیصد کئی نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ڈاکٹر کیا بولتا جا رہا ہے ہم یہ نہیں سمجھاتی ان کو سکھ کہتے ہیں یہ فارسی کا ورڈ ہے صاحب کہتے ہیں سوگ یعنی سوگ سے اتنا یعنی پرسنٹیج پرسنٹیج یعنی پرسنٹیج کتنا ہے تو 10% مکہی اور خال کنولا 20% اور خال یا 9% چوکر گندہ 29% اور رائس پولش یا برادہ چاول 10% اور سیرا 10% باری باری توڑی ملتی ہے وہ 10% اور اسے مینرل مکشر یا ڈی سی پی پارڈر یا اڈیوں کا چورہ یہ 1% 1% اور خردنی وہ بھی 1% یہ ٹوٹل کیلکولیٹ کریں گے نا تو یہ پورا آپ کا 100% یعنی 100% ہو جائے گا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھے خورا یعنی تو بہت امی ہم دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ یا ڈاکٹر صاحب نے تو ایسا چیز دے دی ہے کہ بس دعا دیں گے انشاءاللہ رب العزت دعا تو ہم دعا تو میں آپ دیکھ پھر مجھے دعا تو میں جب میرے نیو سے نکل لئے کہ دکھو اللہ نے کتما ان کو قابل کیا ہے جو یہ کتنا نوی ان سے قائد آئی الحمدللہ یہ ادنا سی کاوش ہے یہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے یہ تو کوش سمجھتا آپ کے پاس کوئی بکریاں وغیرہ تو نہیں ہیں جو دودھ دیتی ہیں دائیٹر شاہر میں بندے چھکرے اور بکریاں بکرے بکریاں آئیں جب رچیں جب کبھی رکھنے ہو نا بیڑے وغیرہ دودھ دیتی ہیں جی جی آپ میرے پروگرامز دیکھتے رہیں میں کوشش آپ پروگرامز کا انٹرنیٹ کا چیز اندر ہے یہ انٹرنیٹ ہوگی آپ کے پروگرامز بہت زیادہ یہ اچھا یہ ٹکس میں چاہ ہے آپ کون سے نکال گئی جو آپ آج دائیٹر اشرف صاحب صاحب وہ دیکھیں ہم آپ کا نکال گئے اشرف صاحب 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 یو اور اب ایک نئی ویب سائٹ آئی ہے یہ www.noble deeds foundation noble 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 deeds کہتے ہیں کاموں کو deeds noble deeds d double e d s noble deeds noble deeds d d double e d s اچھا d double e d s noble deeds noble foundation noble deeds foundation آپ لکھیں ڈ o r g o r g organization نہیں جس طرح ہوتا or g to y o r g www noble deeds foundation dot o r g یہ لکھیں گے تو ابھی آپ کو ایک ویب سائٹ آپ کو یہ noble deeds foundation کی مل جائے گی اس کو آپ فیوریٹ بنا لیں گے تو ہمیشہ آپ جب بھی لگائیں گے تو آپ کو نکل آئے کرے گا اس طرح noble deeds foundation ڈ ڈ پاکستان سے ہی سمجھ لیں اس وقت تو تعلق ہے لیکن اسلام آباد میں میں رہتا ہوں اور میرا گاؤں ہے کھاریاں کے قریب بھدر اور بھدر کا یہ آپ لکھ لیں بھی ایچ اے ڈبل ڈی اے آر بھدر بھدر گجرات لکھیں گے نا تو وہ بھی آپ کو اسی وقت اس کو کلک کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو بھدر گجرات میں آپ کو میرے بہت سارے پروگرام وہ بھی مل جائیں گے اور اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ایز یجل حدیث مبارک جو حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے تکبیر تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے اور اس کے بہت سے فضائد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کلمات کہوں کونسی کلمات یعنی سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ پاک ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی سچا محبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے تو مجھے یہ کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج تلو ہوتا ہے یعنی یہ کلمات کہنا مجھے ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے فی مان اللہ مع السلام